ان دونوں اوورڈ کا کیا مہتو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہو جاتی ہے کیونکہ ایک اوورڈ جو کی بیسٹ پلیئر اوف تی میچ ہوتا ہے بیسٹ پلیئر اوف تی آئی پیل سیزن ہوتا ہے جیسے ہم اورنز کیپ کے نام سے جانتے ہیں اور دوسرا جو ہوتا ہے وہ پرپل کیپ ہوتا ہے جو بیسٹ بولر اوف تی میچ ہوتا ہے جیسے ہم پرپل کیپ کے نام سے جانتے ہیں اورنز کیپ ان کھلاڑیوں کو دیا جاتا ہے جو کی لاسٹ میچ تک سب سے زیادہ رن بنائے ہوتے ہیں کسی بھی ایک پلیئر کے تبارہ جیسے پہلے میچ سے لے کر لاسٹ میچ کی تک اگر وہ کھیلا ہے سارے میچ اگر وہ نہیں بھی کھیلا ہے تو بھی اس کے کاؤنٹے بر ہوں گے ہوں گے میچ لیکن لاسٹ میچ میں ایک انکلیشن نکالا جاتا ہے فائنل کے بعد کی کس پلیئر کے حساب سے زیادہ رن ہے اور اس کو وہ پلیئر کا اوورڈ دے دیا جاتا ہے جس میں اس کی جو پرائز منی ہے وہ بھی اور جو کی کیپ ہے وہ بھی دوسری اور پرپل کیپ اس میں بھی کچھ ایسا ہی نظارہ ہوتا ہے چاہے آپ کھیلے ہوں چاہے آپ نہیں کھیلے ہوں لیکن لاسٹ میچ کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ کس بولر نے ویکیٹ لیے ہیں اور جس بھی بولر نے ویکیٹ لیے ہیں اس کے حساب سے یہاں پہ یہ ڈیڈیکیٹ کرا دیا جاتا ہے اور اس کو بھی یہ جو اوورڈ ہے وہ پکڑا دیا جاتا ہے پھر اس کی منی کے کسی بھی ٹیم کی کوئی بھی کیپ ہو لیکن جس پلیئر کو سب سے زیادہ رن بنائے ہوئے ہوتے ہیں وہ ایک اوریچ کلر کی کیپ پہنتا ہے الگ دیکھتا ہے اس کی ریپوٹیشن الگ ہوتی ہے اس کا سٹینڈ الگ ہوتا ہے اور لوگ اس کیپ سے اسے جانتے ہیں کہ دیکھئے یہ وہ پلیئر ہے جس نے ابھی تک سب سے زیادہ رن بنائے ہیں یہ چیز بہت زیادہ فیکٹر کرتی ہے کہ یہ کیپ ہمیشہ کبھی اس کے سر کبھی اس کے سر لاشٹ تک چلتی رہتی ہے اور لاشٹ میں ایک بندہ آتا ہے جو کی لاشٹ میچ کے اندر اس کیپ کو پہن لیتا ہے اور اس کے بعد وہ پورے ایک سال رکھتا ہے اس کیپ کو تو یہ کمپیٹیشن ہے اسی طرح پرپل کیپ کسی کبھی اس کے سر کبھی اس کے سر لیکن لاشٹ میچ کے اندر پھر سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ بھی اس کیپ کو پہن لیتا ہے اور پھر ایک سال کے لیے وہ بھی نہیں اتارتا یا پھر اس سے سیزن کی کیپ کو وہ کبھی نہیں اتارتا ایسا بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ ہر ایک سیزن میں ایک نئی کیپ ہم کہہ سکتے ہیں ایک نیا جنون ہم کہہ سکتے ہیں ایک نیا کھیل ہم کہہ سکتے ہیں اور اس ویڈیو میں ہم اسی کیپ کا جکر کریں ان دونوں کیپ کا کون سی کیپ کا کون حق دار ہے ابھی تک اور کون سا کھلاڑی اس کے لیے سوٹیبل ہوتا ہے اور اس میں ناکیول اس پلیئر کی رول ہوتا ہے جبکہ ٹیم کا بھی رول ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ٹیم پلی اوپ میں نہیں گئی تو آپ کیوں تین موگے کم کھیلنے کو ملیں گے اور پھر آپ کو چانسز ہی نہیں ملے گا کہ آپ لگ بگ ایسا ہوتا ہے کہ تین میچ اگر آپ نے کم کھیلے ہیں تو جو ٹوپ ٹیمیں ہیں ان میں سے بھی کچھ ایسے پلیئر ہیں جو کچھ کم رن بنائے ہوئے ہیں آپ سے وہ اوپر رن بنا لیتے ہیں اور وہ ان کیپس کو لے جاتے ہیں یا پھر وہ زیادہ وکیٹ لے جاتے ہیں اور وہ ان کیپس کو لے جاتے ہیں تو فائنلی ہمیں اس چیز کو بھی مینٹین رکھنا پڑے گا کہاں تک ہم صحیح ہیں تو اسی کے بارے میں پورا وستار سے جانیں گے ویڈیو کے ان تک بنے رہیے اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار ویڈیٹ کر رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نبالیجئے تاکہ آپ کل اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے میں اس کے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اس دوڑ کے اندر ایک تو مہارت ہی ہے جسے ہم کنگ کے نام سے جانتے ہیں لیکن اس کے پاس اورنج کیپ میں ویڈیو کا جلوہ ہے پرپل کیپ میں سامل ٹوپ فائف میں سبھی بھارتی ہیں ویڈیو نے یہاں پہ ایس آر ایچ کے خلاف اکیون رن کی پاری کھیلی اور اورنج کیپ میں بڑھت مضبوط کر لی اس سال چار سو رن کا آنگڑا پار کرنے والے وہ پہلے کھلاڑی بھی بن گئے ہیں سندرائیزر ہیدر آباد کے خلاف انہوں نے اکیون رن کی پاری کھیلی اور بعد میں ویڈیو نے اورنج کیپ کی ریس میں اپنی بڑھت مضبوط کر لی اس سے پہلے بھی یہ اورنج کیپ جو ہے وہ اس سیزن کی اسی کھلاڑی کے پاس تھی کنگ گھولی نو میچوں میں چار سو تیس رن کے ساتھ سوچی میں ٹوپ پر ہیں وہ آئی پیل دوہ جار سویس میں چار سو رن کا آنگڑا پار کرنے والے بھی پہلے کھلاڑی ہیں تو آپ سو سکتے ہیں کہ ایک اچھی بڑھت بھی ہے ان کے پاس اس معاملے میں کی وہ اس کے حق دار ہے اکسٹھ پوئنٹ تیرالیس کاؤن کا ایوریج ہے اور اکسو پینتالیس پوئنٹ چھینالیس کے سٹائک لیٹ کے ساتھ وہ کھیلتے ہیں وہیں اگر بات کری جائے ٹوپ فائیف بلے باجوں کی سوچی کی تو انہیں بلے باجوں میں کسی طرح کا کوئی بدلاؤں نہیں ہوا ہے بیسے کا ویسا ہے جیسا پہلے تھا ریتورہ ڈائیک وارڈ تین سو انچاس رنوں کے ساتھ دوسری نمبر پر ہیں تو لگ بھگ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکیسی رن کا فرق ہے دونوں میں ویرات کولی اور ریتورہ ڈائیک وارڈ میں ریت سو پنت تین سو بیالیس رن کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں سائنس درسن جو کی چوتھے ستھان پر ہیں اور ٹریویس ہیڈ جو کی تین سو پتسیس رن کے ساتھ پانچوے پائیدان پر ہیں آر سی بی کے خلاف تیرہ گیندوں پر تیس رنوں کی تامک دھماکے دار پاری کھیلنے کے بعد ابھی سے ایک سرمانی جرور اوپر کی اور قدم بڑھائے اور 288 رن کے ساتھ پارویں پائیدان پر پہنچ چکے ہیں وہیں بات کر سکتے ہیں دیکھئے ویرات کولی نے نو میچ کھیلے ہیں چار سو تیس رن بنائے ہیں اکسٹھ پوائنٹ تیرالیس کا ان کا سٹائیک ریٹ ہے اوست ہے سوری اور سٹائیک ریٹ ان کا ایک سو پینٹالیس پوائنٹ پیچھے ترکہ ہے ریتو راج کا ایک وارڈ جنہوں نے آٹھ میچ کھیلے ہیں لیکن وہ 188 رن دور ہیں ان سے تو بہت بڑی رنچے سے یہ ایسا گیا سکتے ہیں 349 رن انہوں نے بنایا ہیں اٹھاؤن پوائنٹ سترا کے سٹائیک ریٹ سے سوری اوست سے اور سٹائیک ریٹ ان کا ایک سو بھی آلیس کا ہے رسپ منت جنہوں نے نو میچوں کے اندر 37 پوائنٹ گیارہ کے اوست سے اور وہی پہ 128 پوائنٹ 96 کے سٹائیک ریٹ سے بات کریں یہاں پہ کہیں نے کہیں کہ ٹریویس ہیڈ جو کی سات بیچوں کے اندر 335 رن بنا سکے ہیں اور 46 پوائنٹ 43 کام کا ایوریج ہے 212 کا سٹائیک ریٹ ہے تو یہاں پہ ایک چیز دیکھئے ویرات کولی کی تیم نے دو ہی میچ جیتے ہیں وہ کا سائد ہی یہاں پہ پلی اوف میں جائے گی تو انہیں اس سوچی سے باہر کر سکتے ہیں ریٹو راج گائی کواڈ ان کا پیچھا کر رہے ہیں یہ ایک بہت اچھی بات ہے اور انہوں نے آٹھ میچ کھیلے ہیں ایک میچ بھی کم کھیلا ہے تو وہ اچھی طرح سے اس دوڑ کے اندر سامل ہے تیسری اور اگر بات کریں ریسو پند کی تو ان کے ٹیم بھی سائد ہی یہاں پہ پلی اوف میں جائے چوتھی اور اگر بات کریں ٹریوی شیڈ کی تو انہوں نے ساتھ ہی میچ کھیلے ہیں دو میچ بکایا ہے پچاس پچاس رن بات دیتے ہیں تو بھی وہ ہم کہہ سکتے ہیں چار سو پتیس رن کے ارد کر چلے جائیں گے یعنی کی برابری کر لیں گے لگ بگ ویرات کولی کی تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ یہاں پہ جو ویرات کولی کی برابری کر رہے ہیں وہیں بات کریں پرپل کیپ کی تو تو اس سال پہلی بار ٹوپ فائیو کے اندواز بھارتی سامل ہیں جسپریت ممرہ نے تیرہ وکیٹ کے ساتھ سوچی میں ٹوپ پر نام درج کروا رکھا ہے وہیں یوجویندر چہیل حرصد پٹیل بھی اتنے ہی وکیٹ کے ساتھ ساتھ دوسرے اور تیسرے پائیدان پر ہیں اس کے علاوہ کلدی پیادو اور ٹین اٹرازن نے بارہ بارہ وکیٹ کے ساتھ سو تھے اور پانچویں ستھان پر اپنا جو نام ہے وہ نومینیٹ کرا رکھا ہے تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ اس سوچی میں تو بلکل اکدم اڑکر چل رہی ہے باتیں تیرہ وکیٹ بھی بہتو گئے ہیں بارہ وکیٹ بھی بہتو گئے ہیں لیکن ابھی یہاں پہ جسپریت ممرہ کے پاس بھی انہوں نے پہلے یہ وکیٹ لیے تھے اور اگر اس طرح کی چانڈیسن بنتی ہے کہ برابری کے وکیٹ ہیں تو پہلے جس نے وکیٹ لیے ہیں اسی کے نام یہ پرپل کیپ چاہتا ہے اور رنوں کے اندر تو بہت کم چانس ہوتا ہے کہ آپ کے رن برابری بھر ہوں لیکن ہو بھی جائے تو اس میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ پہلے جس نے رن بنایا تھے ان کے لیے یہ یہاں پہ پرپل کیپ جیمی بارہ ہوتا ہے لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ فائنل کے اندر اس آئی پل سیزن کا پرپل کیپ اور اس آئی پل سیزن کا اورنج کیپ کس کے پاس رہے گا آپ نے اپنے بچار کومنٹ سیکسن میں جبول لکھئے چلیے آج کے لیے ترین ایک ترین ایک کوئی نئے اپ ڈیٹ ملتا ہے آپ کے سامنے ویڈیو کو لائک کیجئے اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن نبال دیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے میں سکے